اسلام علیکم فرینڈز آج ہماری اماں بنانے جا رہی ہیں دھسکا اور چنے آلو کی سبزی یہ بیہار کا بہت ہی فیمس فوڈ ہے آپ اسے بنا کے ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا تو دھسکا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ چاول لیا ہے اور اب ہم بیٹ کریں گے ایک کپ چنہ دال کے بعد آدھا کپ ارد کی دال اب ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے دھونے کے بعد ہم اسے چار سے پانچ گھنٹے بھگونے کے لئے رکھ دیں گے اور جب یہ اچھے سے بھگ جائے تب اس کے بعد ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنا کے آپ اسے ڈھک کے رکھ دیجئے تاکہ یہ پانچ سے چھے گھنٹے تک فورمیٹ ہو جائے اب پیسٹ بڑھانے کے بعد یہاں پہ ایک کوکر میں ہم نے تیل ڈالا ہے اور اس تیل میں ایک بڑے سا اس کا باریک کٹا ہوئے پیاز ہم ڈالیں گے جب بھونتے ہوئے یہ پیاز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادھر کلسٹن کا پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ایک ٹی سپون ہندی پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ڈالمچ پاورڈر اور ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے سب سے اس میں آڈ کرئے اب نمک اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ایک بار چلا لیں گے اب یہاں پہ دو ٹیماتر جنہیں ہم نے باریک کٹ لیا تھا انہیں ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اس میں باریک کٹا ہوا ٹیماتر ڈالنے کے بعد اب آپ یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیے جس سے ٹیماتر بھی اچھے سے گل جائے اور مسالے بھی بھون جائے اور جب ٹیماتر اچھے سے گل جائے اور اس میں جو مسالے ڈالے تھے وہ بھون جائے اب یہاں پہ ہم نے چنا لیا ہے اس چنے کو ہم نے نمک ڈیرے پانی میں اچھے سے اُبال لیا تھا اب اس چنے کو ہم اس میں آٹ کریں گے موسیقی 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 اور چنے کو اچھے سے مسائلے میں مکس کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ ابلے ہوئے آلو جنہیں ہم نے ماش کر لیا تھا تھوڑا سا انہیں ہم اس میں ڈالیں گے آلو اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں گرم مسائلہ ڈالیں گے اور اسے چلاتے سے لاتے اچھے سے بھونیں گے اب یہاں پہ ہم اس میں پانی ڈالیں گے آپ کو جیسے ساپ سے اس کی گریوی رکھنی ہے آپ اسے ساپ سے اس میں پانی ڈالیں گے اب اس میں آپ کٹی ہوئی ہری میٹس ڈالیں اور اسے ڈھک کر پانچ سے سات منٹ پکا لیجئے اسے سات منٹ ڈھک کر پکنے کے بعد اب یہ جو سب یہ ہے یہ بن کے ریڈی ہے اب آپ اس کی گرنشنگ دن حدیف سے کریے جو ہم نے دال اور چاول کا پیسٹ بنایا تھا وہ اب پھول گیا ہے اب اس میں آپ ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیے اس میں ہلدی ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں نمک ڈالیے اور نمک کے بعد آپ اس میں لال مرس پاورڈر ڈالیے زیرا تھوڑا سا آٹ کرنے کے پاس موسیقی 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 جب یہ پیسٹ اچھے سے مکس ہو جائے تب آپ اس کو فرائے کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک پان میں تیل ڈالیے موسیقی 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 موسیقی